بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیز کی کہانیوں کے اردو ترجموں میں سے ایک اردو ترجمہ تہے آپ جس کا اردو ترجمہ کیا ہے اثر نومانی نے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر ساتھ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے کیرل کافی بھی ختم کر چکی تھی اور بڑھتے ہوئے غصے کے ساتھ گارنر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ مینوئل نے اس کے پاس آ کر سرگوشی میں بتایا کہ اس کا شہر غالباً زیادہ شراب پی جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے اسے اس کی کار میں لٹا دیا گیا ہے اور یہ کہ ریسٹورانٹ کا ایک آدمی ان کے ساتھ جائے گا تاکہ گھر پہنچنے پر گارنر کو گھر کے اندر لے جانے میں مدد دے سکے اسے افسوس ہے کہ ایسا ہوا مگر کبھی کبھی لوگ اپنی حد سے زیادہ شراب پی جاتے ہیں کیرل نے غصے کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور مینوئل کے ساتھ چل دی باہر کار پارکنگ میں گارنر اپنی کار کی پچھلی سیکھ پڑ پڑا ہوا تھا کار کے پاس تھیری کھڑا تھا کار کے اندر سے شراب کی بھو بھی آ رہی تھی کیرل کو حیرت ہوئی اس نے گارنر کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے کم وقت میں اس نے اتنی شراب کیسے پی لی سولو نے یہ ڈیوٹی ہیری کے سپرد کی تھی کہ وہ میسیس گارنر کے ساتھ اس کے گھر جائے اور پھر اس کے شہر کو گھر میں لے جانے میں مدد دے وہ شکایت کر رہا تھا کہ اس نے تو اس پولیس آفیسر کو دعوت دے کر بلایا ہر چیز مفت فراہم کی اور اس نے ضرورت سے زیادہ شراب پی کر یہ پریشانی کھڑی کر دی ہیری اپنی کار میں گارنر کی کار کے پیچھے روانہ ہوا جسے غصے میں بھری ہوئی کیرل ڈرائیو کر رہی تھی اور اتنی تیز رفتاری سے کہ ہیری کو تاکب میں مشکل پیش آ رہی تھی آخر کیرل نے کار اپنے دو منزلہ مکان کے سامنے روک لی میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی شرمندہ ہوں کیرل نے کار سے اتر کر کہا شرمندہ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے ہیری نے کہا مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے اسے ختم کر دوں ہیری نے گارنر کو گھسیٹ کر کار سے باہر نکالا پھر اسے اپنے کندے پر ڈال لیا اور کیرل کے پیچھے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کیرل زینہ تیہ کر کے ہیری کو اس چھوٹے بیڈ روم میں لے گئی جو مہمانوں کے لیے مخصوص تھا بیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ گارنر کو یہاں ڈال دو پھر خود اتر کر رہائشی کمرے میں گئی اور لائٹ جلا کر اپنے غصے پر کابو پانی کی کوشش کرنے لگی اس نے سوچا کہ اگر گارنر شراب پی کر مدھوش ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے علماری سے شراب کی بوتل نکالی گلاس اوپر تک بھرا اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی پھر لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر سوفے پر بیٹھ گئی جب تک ہیری گارنر کو آرام سے بستر پر لٹا کر واپس لوٹا وہ دو گلاس اور پی چکی تھی یہ اتنی مقدار تھی کہ اس نے اتنی شراب پہلے کبھی نہیں پی تھی نشا تیزی سے چڑھ رہا تھا اس نے ہیری کو دیکھا تو نشے میں ڈوبے ذہن کے ساتھ سوچا کہ میں گارنر کے ساتھ بے وفائی کروں گی وہ اسی قابل ہے اور آج میں اس خوبصورت جوان کو اپنے بیڈروم میں لے جاؤں گی اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی الفاظ کے ساتھ بھی اور اپنے نازو انداز دکھا کر بھی یہاں تک کہ اس کے سامنے نیم اوریاں حالت میں فرش پر دراز ہو گئی ہیری نے کمرے کی لائٹ بند کی تو وہ یہ سمجھی کہ وہ اس کے پاس آ رہا ہے تب پہلی مرتبہ اسے کچھ خوف محسوس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے وہ تو اس وقت جب اس نے باہر کار سٹارٹ ہونے اور پھر باہر جانے کی آواز سنی تب احساس ہوا کہ ہیری اس کی دعوت تھکرا کر چلا گیا ہے شرمندگی اور غصے کی حالت میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی دوسرے دن صبح ہیری کی آنکھ ساڑھے پانچ بجے کھل گئی آج اسے نینہ کے ساتھ شیلڈن آئیلینڈ جانا تھا اس نے کچن میں جا کر اپنے لئے کافی تیار کی غصل کیا شیف بنایا کافی کی پیالی لے کر اپنے کیبن میں آ گیا گھڑی دیکھی اس کے پاس بوٹ ہاؤس جا کر نینہ سے ملاقات کرنے میں پندرہ منٹ تھے وہ پچھلی رات کے بارے میں سوچنے لگا اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ گارنر شراب پی کر اتنا مدھوش ہو سکتا تھا اس مومے کا کھلا کھلا حل یہ تھا کہ کسی نے غالباً سولو نے سر پر ضرب مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا مگر ایسا کیوں ہوا گارنر کو اس کے گھر چھوڑ کر وہ واپس آیا تو سولو بے حد مصروف تھا ہیری کو اس سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا یہاں تک کہ ایک بجے سولو سونے بھی چلا گیا جب ہیری اور رینڈی بھی اپنے کیبن میں آئے تو ہیری رینڈی کے کیبن میں رک گیا رینڈی اس سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی تھی ہیری نے اس سے اپنے شک کا اظہار کیا کہ سولو نے پہلے گارنر کے سر پر ضرب مار کر اسے بے ہوش کر دیا پھر اس کے کپڑوں پر وسکی چھڑکتی تاکہ ایسا معلوم ہو جیسے گارنر شراب کے نشے میں مدھوش ہے رینڈی کو یقین نہیں آیا کہ سولو ایک پولیس آفیسر کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا ہیری نے خیال ظاہر کیا کہ ممکن ہے گارنر نے کوئی بات دیکھ لی ہو اس کے بعد اس نے رینڈی کو مشورہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے رینڈی نے اعتراض کیا کہ پہلے تو اس نے جانے سے منع کیا تھا اب کیوں کہہ رہا ہے ہیری نے بتایا اب صورتحال بدل چکی ہے گارنر کو ہوش آیا تو وہ ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرے گا اور یہ جگہ پولیس سے بھر جائے گی اور وہ خود کو ان سے نہیں چھپا سکے گا رینڈی نے ہیری سے پوچھا کہ وہ کیا کرے ہیری نے بتا دیا کہ علل صبح بونینہ کے ساتھ شیلڈن آئی لینڈ جا رہا ہے رینڈی کو یقین نہیں آیا مگر ہیری کے پاس اسے سمجھانے کے لیے وقت نہیں تھا وہ تھوڑی نین بھی لینا چاہتا تھا اس لیے وہ اسے خبردار کر کے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے چلا جائے اپنے کیون میں آ گیا یہ تمام باتیں سوچتے ہوئے ہیری نے گھڑی پر نظر ڈالی روانگی کا وقت آ گیا تھا اس نے اپنے بیڈ کے نیچے فرش کا تختہ اٹھا کر بالڈی کا ریوالور اور گولیوں کا ڈبا نکالا یہ چیزیں ایک تھیلے میں رکھیں اپنا غسل کا لباس رکھا سگرٹ کے دو پیکٹ بھی رکھے اور پھر کیبن سے نکل گیا تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ بوٹ ہاؤس پہنچا تو نینہ اس کا انتظار کر رہی تھی وہ سولو کی بوٹ بھی لائی تھی یہ ایک چوبیس فٹ کی بوٹ تھی جس میں ایک کیبن بھی تھا اسے دیکھتے ہی نینہ بوٹ کو کنارے سے مزید قریب لے آئی ہیری اوپر چڑ گیا نینہ بکنی سوٹ پہنے ہوئے تھی ہیری نے گھوم پر کر بوٹ دیکھی کیبن اتنا بڑا تھا کہ اس میں چار برت ہو سکتی تھی مگر اس کا دروازہ مکفل تھا اور پورٹ ہال پر پردے پڑے تھے ہیری نے سامان کی تفصیل جاننا چاہی تو نینہ ٹال گئی لیکن ہیری نے نوٹ کر لیا کہ اس کی آنکھوں میں سختی کا تاثر اُبھر آیا تھا ہیری نے جاننے پر اسرار نہیں کیا اور شیلڈن آئی لینڈ کے بارے میں پوچھنے لگا اس نے کہا کہ اس نے شیلڈن آئی لینڈ کے سلسلے میں کسی سے فینل کا ذکر کیا تھا حقیقت میں فینل کا لفظ اس نے پلاسٹک کارڈ پر لکھا دیکھا تھا جو بالڈی کے سوٹ کیس سے ملا تھا یہ فینل کیا چیز ہے نینہ نے بتایا کہ فینل اس تنگ راستے کو کہتے ہیں جو دو بڑی چٹانوں کے درمیان واقعہ ہے جزیرے کے گرد مدو جزر رہتا ہے تین ماہ میں ایک بات سمندر کا پانی اترتا ہے تو فینل میں پانی کم ہو جاتا ہے اور اس کے درمیان سے گزرا جا سکتا ہے یہ راستہ ایک خوبصورت مقام پر لے جاتا ہے اس صورت میں ایک بوٹ بھی فینل سے گزر سکتی ہے مگر ایک گھنٹے کی مدت کے بعد پانی پھر چڑ جاتا ہے فینل کا راستہ بند ہو جاتا ہے اگر کوئی بوٹ ادھر جا کر پھنس جائے تو تین ماہ سے پہلے باہر نہیں نکل سکتی ہیری نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج فینل کے دوسری طرف نہیں جا سکتے کیونکہ پانی چڑھا ہوا ہوگا نینہ نے جواب دیا کہ بوٹ کے ساتھ تو نہیں جا سکتے مگر پانی کے اندر تیرتے ہوئے جا سکتے ہیں جہاں تک مدو جزر کا تعلق ہے تو ابھی ہفتہ اشرہ تک پانی نہیں اترے گا گویا اگلے اتوار کے بعد جو بدھ آئے گا اس دن ہیری نے کہا ٹھیک ہے تو وہ پانی کے اندر تیرتے ہوئے چلیں گے نینہ نے بتایا کہ پانی کے اندر بہاؤ میں بہت تیزی ہوتی ہے مگر یہ کہ اس کے پاس غوتہ خوری کی چیزیں ہیں اور پانی میں اترتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو رسی سے منسلک کر لیں تو وہ بھی ہیری کے ساتھ جا سکتی ہے ہیری نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر نینہ مصری رہی کہ وہ بھی ساتھ جائے گی ہیری کو آمادہ ہونا پڑا اس کے بعد دونوں نے کافی پی نینہ نے بتایا کہ غوتہ خوری کی چیزیں اور نائلون کی رسی لوکر میں رکھی ہے ہیری یہ چیزیں لینے گیا لوکر کھول کر اس نے اندر ہاتھ ڈالا اس کے ہاتھ میں پلاسٹک بیگ آ گیا اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس میں بڑے شیشوں کا ایک دھوک کا چشمہ کاؤٹن کی سیاہ کمیز اور ایک سفید سکارف رکھا تھا ہیری کی پشت نینہ کی طرف تھی اس لیے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ ہیری کیا نکال رہا ہے ہیری کا ان چیزوں کو دیکھ کر چونکنا فطری تھا یہ وہی چیزیں تھی جو اس رات مستانکار چلانے والی لڑکی نے پہن رکھی تھی اس نے تھیلے کو واپس لاکر میں رکھ دیا اور پھر جو چیزیں درکار تھی انہیں نکال لیا نائلون کی رسی کے ساتھ دو بیلٹ بھی تھی ہیری نے رسی کو مناسب فاصلہ دے کر دونوں بیلٹ سے بان دیا اتنی دیر میں شیلڈن آئی لینڈ نظر آنے لگا تھا بیس منٹ بعد بوٹ جزیرے تک پہنچ گئی نینہ نے بوٹ کو رسی کی مدد سے ایک چٹان کے ساتھ بان دیا دونوں ساحل پر اترے ہیری نے اپنا تھیلہ ساتھ لے لیا نینہ نے بھی ضروری چیزیں اٹھا لی اس نے بتایا کہ کچھ دور پیدل چل کر انہیں وہ جگہ ملے گی جہاں سے فینل میں داخل ہونے کے لیے سمندر میں اترا جا سکے گا جب وہ اس راستے پر کافی آگے بڑھ گئے تو بوٹ کے کیبن کا مقفل دروازہ کھلا اور اندر سے فرنینڈو ایک ٹارگٹ رائفل بغل میں دبائے باہر نکلا دوسرے دن صبح ساڑھے چھے بجے گارنر کی آنکھ کھولی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا سر کے پچھلے حصے میں جہاں زرب ماری گئی تھی ایک گومڑا اُبھرا ہوا تھا اور بالوں کی چپ چپاہٹ سے ظاہر تھا کہ کچھ خون بھی نکلا تھا وہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے چھوٹے بیڈروم میں پا کر خاصہ حیران تھا بڑے بیڈروم میں اسے کیرل مل گئی جس کا اپنا سر بھی رات کی ضرورت سے زیادہ شراب نوشی سے درد کر رہا تھا اور یہ بھی بالکل ظاہر تھا کہ وہ ابھی تک شدید غصے میں تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گارنر کو شراب پی کر مدھوش ہونے کی غلطی پر کبھی معاف نہیں کرے گی گارنر نے کسی نہ کسی طرح اسے اپنی بات سننے پر آمادہ کر لیا اور پھر بتایا کہ اس نے ہرگز اتنی زیادہ شراب نہیں پی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جائے بلکہ کسی نے اس کے سر پر زرب مار کر بے ہوش کر دیا اور بعد میں اس کے کپڑوں پر خوب وز کی چھڑکتی تاکہ اس کی بے ہوشی کو شراب کا نتیجہ سمجھا جائے کیرل کو یقین دلانے کے لیے گارنر نے اسے اپنے سر کا گومڑا بھی دکھایا کہ یہ چوٹ وہ اپنے ہاتھ سے تو نہیں مار سکتا تھا اس کے بعد اس نے پولس ہیڈکوارٹر فون کیا اگرچہ اسے اندازہ تھا کہ بیگلر اور فریڈ اس کا مزاق اڑائیں گے اور شاید اب ترقی بھی نہیں مل سکے گی ظاہر تھا کہ وہ اس واقعے کی ریپورٹ کرنے پر مجبور تھا فون پر بات کرنے کے آدھے گھنٹے بعد وہ خود بھی تیار ہو کر ہیڈکوارٹر پہنچ گیا اسے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی کہ بیگلر نے اس کا مزاق نہیں اڑایا بلکہ اس کے سر کی چوٹ کے بارے میں فکر مند بھی تھا جب گارنر نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تب بیگلر نے تازہ خبریں سنائیں کہا کہ فرنینڈو کی گرفتاری کے لیے پوری پولس کو الرٹ کر دیا گیا ہے فریڈ مسٹر اور میسیس کارلوس سے پوچھ گچھ کے لیے گیا ہے اور وہ خود سولو سے بات کرنے جا رہا ہے گارنر نے کہا وہ بھی ساتھ چلے گا اسے پورا یقین ہے کہ رات سولو نے ہی اس کے سر پر حملہ کیا تھا اور اب اسے اس بدماج سے اپنا حساب برابر کرنا ہے اسی وقت جیکوبی وہ ریپورٹ لے کر آ گیا جو ہیری کے بارے میں واشنگٹن سے ٹیلکس پر موصول ہوئی تھی اس میں لکھا تھا کہ ہیری میچل سارجنٹ تھرڈ پیرہ ٹروپ ریجمنٹ فسٹ کمپنی وان ٹو پوائنٹ سری پوائنٹ سکھ سیون کو ویتنا کے محاص پر بھیجا گیا دورانے جنگ ٹو پوائنٹ فور پوائنٹ سکھ سیون کو مارا گیا فائل کی فوٹوکاپی روانہ کی جا رہی ہے اس رپورٹ کا مطلب تھا کہ ہیری مر چکا ہے اور اس وقت جو آدمی اس کا نام اختیار کیے ہوئے ہے وہ ضرور کوئی فراد ہے کارنر یہ سوچ کر اچھل پڑا اور بیگلر سے جلد از جلد ریسٹورانٹ پہنچنے پر اسرار کیا تاکہ سولو کے ساتھ اس آدمی سے بھی باز پرس کی جاسکے مگر بیگلر اس اجلد میں فیصلہ کرنے کا قائل نہیں تھا اسے پہلے بھی واشنگٹن سے رپورٹیں ملتی رہتی تھی اور وہ جانتا تھا کہ واشنگٹن سے بھی رپورٹ بھیجنے میں غلطی ہو سکتی ہے چنانچہ اس نے جیکو بی کو حکم دیا کہ وہ واشنگٹن سے رابطہ کرے اور یہی رپورٹ دوبارہ بھیجنے کو کہے اور جب دوسری رپورٹ مل جائے تو چیف ٹیرل کو اطلاع دے اور اسے یہ بھی بتا دے کہ وہ اور گارنر سولو کے ریسٹورانٹ گئے ہیں وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے تھے کہ رینڈی آفیس میں داخل ہوا گارنر نے اسے فوراں پہچان لیا کہ یہ سولو کے ریسٹورانٹ میں گٹار بجاتا ہے اور حسبے ضرورت بار میں بھی کام کرتا ہے رینڈی نے کہا کہ اس کے ذہن پر بہت سی باتوں کا بوجھ ہے اور اس نے غور کرنے کے بعد یہ بہتر سمجھا کہ وہ باتیں پولس کو بتا دی جائیں گارنر اور بیگلر اسے آفیس میں لے گئے جہاں رینڈی نے اپنے آرمی میں شمولیت کے آرڈر کی تعمیل نہ کرنے سے لے کر ہیری سے ملنے اور بات میں ہونے والے تمام واقعات بیان کر دئیے اس کا بیان سننے کے بعد بیگلر نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس پوری سرار عورت کا جو تمہارے کہنے کے مطابق مستان کار چلا رہی تھی کوئی وجود نہ ہو فرض کرو عورت کے بجائے خود بارڈی نے تمہیں لفٹ دی ہو اور پھر تم دونوں نے اسے مار دیا ہو ہیری کا خیال تھا کہ تم بالکل یہی بات کہو گے رینڈی بولا بہرحال ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی واقعات جس طرح پیش آئے تھے بتا دیے تم اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں چلو میں یقین کر لیتا ہوں بیگلر مسکر آیا میں سمجھتا ہوں بارڈی ایسا آدمی نہیں تھا کہ رات میں کہیں راستے میں دو آدمیوں کو دیکھ کر رکھ جاتا اور انہیں لفٹ دینے کی زہمت کرتا میں صرف تمہارا ردعمل دیکھنا چاہتا تھا اب یہ بتاؤ کہ بارڈی کے سوٹ کیس میں تمہیں جو پلاسٹک کارڈ ملا تھا اس پر کیا لکھا تھا کوشش کرو کہ جو کچھ لکھا تھا انہی الفاظ میں بتا سکو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں شیلڈن اور فینل دو الفاظ مجھے یاد ہیں کوئی تاریخ بھی لکھی تھی مگر وہ بھی مجھے یاد نہیں اس دوران جبکہ بیگلر رینڈی سے بات کر رہا تھا جیکو بھی واشنگٹن سے بھیجا ہوا دوسرا ٹیلکس لے کر آیا بیگلر نے ٹیلکس دیکھا اس پر لکھا تھا واشنگٹن 07.38 ہمارا ٹیلکس نمبر 3488769 منسوخ سمجھا جائے ہیری میچل سارجنٹ تھرڈ پیرا ٹروپ ریجمنٹ فسٹ کمپنی ویتنام کی جنگ میں شامل ہوا محاس پر لڑا رپورٹ ملی کہ دوران جنگ گم ہو گیا ہے دو چار ستاسٹ بعد میں اطلاع ملی یعنی دو تاریخ چوتھا مہینہ اور انیس سو ستاسٹ کو اطلاع ملی کہ جنگی قیدی بنا لیا گیا سات سات ستاسٹ کو اسے رہائی ملی پانچ پانچ انتر کو آرمی سے ڈسچارج کر دیا گیا فوٹو سٹیٹ فائل روانہ کی جا رہی ہے بیگلر نے ٹیلکس پڑھ کر گارنر کو دے دیا گویا انہوں نے اب اسے زندہ تسلیم کر لیا وہ بولا میں نے کہا تھا نا کہ واشنگٹن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ہیری اور نینہ غوتہ خوری کا لباس پہن کر سمندر میں پانی کے اندر تیرتے ہوئے فنل سے گزر کر دوسری طرف پہنچے تو ہیری نے ایک لانچ کو نصف سے زیادہ پانی میں ڈوبے دیکھا نینہ نے اسے دیکھ کر سرسری لہجے میں خیال ظاہر کیا کہ شاید یہ کسی سمگلر کی بوٹ ہے جو ساحلی گارڈز کی نظروں سے بچنے کے لیے فنل میں داخل ہوئی پانی کی سطح نیچے تھی وہ یہاں تک آگئی مگر بعد میں پانی چڑ گیا راستہ بند ہو گیا اور بوٹ راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب گئی مگر جب ہیری نے لانچ کے چاروں طرف تیرتے ہوئے چکر لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ لانچ کا تعلق ویرو بیچ سے تھا اور یہ کہ وہ چٹانوں سے ٹکرا کر نہیں بلکہ رائیفل کی گولیوں کی بوچار نے اس میں سراخ کر دیئے اور وہ پانی بھر جانی کی وجہ سے ڈوبی دونوں رسی کی مدد سے لانچ کے ڈیک پر چڑ گئے وہاں جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے جو اب خوشک ہو چکے تھے ہیری بوٹ کے کیپٹن کے کیبن کی طرف چلا تو نینہ بھی ساتھ چلی ہیری نے اسے روک دیا میں بھی کیپٹن کا کیبن دیکھنا چاہتی ہوں نینہ نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں وہاں کیا ہے کیا تم پہلے سے نہیں جانتی ہیری نے عجیب سے لہجے میں کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب فرنینڈو اور سولو بالڈی کا پیر جلا رہے تھے تو کیا تم بھی موجود تھی نینہ چونک گئی ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے اسے غصہ آ گیا مگر دوسرے لمحے یہ تاثر ختم ہو گیا تم کیا کہہ رہے ہو میں بالکل نہیں سمجھی اس نے کہا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہیری نے سنجیدگی سے کہا جب بالڈی جلنے کی عذیت برداشت نہیں کر سکا تو اس نے بتا دیا کہ اس کی بوٹ پر شیلڈن آئی لینڈ کے قریب حملہ کیا گیا تھا وہ بچنے کے لیے بوٹ کو فنل کے اندر لے گیا مگر وہاں وہ ڈوب گئی اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں نینہ نے سرد لہجے میں کہا یقیناً میرا کوئی تعلق نہ ہوتا اگر تم نے مجھے اس میں نہ ہلچھایا ہوتا کوئی بات ہی نہیں جب رینڈی نے سولو کو فون کیا کہ اس کی ملاقات ایسے آدمی سے ہو گئی ہے جو بہترین تیراک اور غوتا خور ہے اور یہ کہ وہ اس کے ساتھ ہائی وے سے سفر کرتے ہوئے پیراڈائز سٹی آ رہا ہے تو سولو نے جلدی سے ایک پلان سوچ لیا کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں نینہ کے لہجے میں سختی آ گئی تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو ہیری نے کہا تم نے اور سولو نے مل کر مجھے پھانسنے کی کوشش کی وہ تم تھی جو سیاہ شیشوں کا چشمہ لگا کر سفید رمال سر پر باندھ کر ہمیں ہائی وے پر ایک مستان کار ڈرائیو کرتے ہوئے ملی ایک فرضی داستان سنائی کہ تمہیں وہ کار میامی کے ایک گھاک کو پہنچانا ہے مگر کاروان میں بارڈی کی لاش تھی جو تم میرے اور رینڈی کے سر ڈال کر دنمیان میں غائب ہو گئی تمہارا وہ بھیس بدلنے کا سامان ابھی تک سولو کی بوٹ کے لاکر میں رکھا ہے تمہیں اس سے چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے تھا پھر تم نے خود کو بڑی آسانی سے میرے حوالے کر دیا کیونکہ تمہارے خیال میں یہ سب سے محصر لالج تھا جس کے ذریعے تو مجھے یہاں شیلڈن آئیلینڈ لا سکتی تھی نینہ نے کوئی جواب نہیں دیا ہیری دوبارہ کیبن کی طرف چل دیا ایک لمحے ہچکچاہٹ کے بعد نینہ بھی اس کے پیچھے چل دی ہیری نے کیبن کا دروازہ کھول دیا جب اس کی آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اسے ایک برت پر لکڑی کے چار باکس نظر آئے ہر باکس ایک فٹ چوڑا ڈیڑھ فٹ لمبا تھا اور وہ رسی سے بندہ ہوا تھا ہیری نے آگے بڑھ کر اس کو چاکو سے کاٹنا چاہا تو نینہ نے روک دیا انہیں کھولو نہیں وہ بولی یہ جس طرح ہم بندے ہیں اس سے ان میں پانی داخل نہیں ہو سکتا اور ہم انہیں سمندر میں ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جا سکتے ہیں گویا تم جانتی تھی کہ یہ بوکس یہاں موجود ہیں ہاں جانتی تھی کیا یہ بات بارڈی نے بتائی تھی ہاں ان کے اندر کیا ہے دولت کتنی مجھے معلوم نہیں شاید بہت زیادہ نینہ نے جواب دیا مگر تم فکر مت کرو سولو اس میں تمہارا حصہ بھی نکالے گا سچ مجھ اس سے اس امانداری کی امید تو نہیں ہیری نے ایک بوکس اٹھا کر دیکھا وہ کافی وزنی تھا یہ بوکس پانی میں نہیں تیر سکتے ڈوب جائیں گے اس علماری میں نینہ نے اشارے سے بتایا لائف جیکٹ رکھے ہیں ہر بوکس کے ساتھ ایک لائف جیکٹ بان دیا جائے تو یہ نہیں ڈوبیں گے ہم انہیں جس طرف لے جانا چاہتے ہیں پانی کا بہاؤ اسی طرف ہے تو تم نے یہ حل پہلے سوچ رکھا تھا سوچ بھی رکھا تھا تو کیا ہوا آؤ انہیں نکالنے کی کوشش کریں ابھی نہیں ہیری نینہ کی طرف بڑھا پہلے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ بوٹ میں کوئی اور بھی سفر کر رہا تھا میرا مطلب ہے اس کیبن میں وہ کون ہے سولو یا فرنینڈو سولو کو بتایا گیا کہ پولیس نے ریسٹورانٹ کو گھیرے میں لے لیا ہے اس کے لیے یہ اطلاع غیر متوقع نہیں تھی بلکہ اسے حیرت تھی کہ پولیس اس سے پہلے کیوں نہیں آئی اتوار کی دوپہر تک بستر میں گزارنے کے بعد وہ اٹھا اور تقریباً ایک گھنڈے سے پولیس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا وہ پریشان بھی نہیں تھا اسے یقین تھا کہ گارنر کو یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس کے سر پر ضرب مارنے والا کون تھا وہ بہت آہستگی سے کسی بھوت کی طرح گارنر کے قریب پہنچ گیا تھا اسے اندازہ تھا کہ پولیس آئے گی اور فرنینڈو کے بارے میں ترہاں ترہاں کے سوالات کرے گی بیگلر اور گارنر اس کے آفس میں داخل ہوئے تو اس نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا ہیلو مسٹر گارنر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اس نے پوچھا رات کے واقعے کے بارے میں مجھے افسوس ہے میں نے ہیری کے ساتھ تمہیں گھر بھیج دیا تھا مجھے معلوم ہو چکا ہے گارنر اس کی طرف بڑھا بیگلر دانستہ پیچھے رہا راستے میں تیہ ہو چکا تھا کہ سولو سے سوالات وہ کرے گا اور جہاں تک تمہارے افسوس کا تعلق ہے گارنر کی بات جاری تھی تو ابھی تمہیں اور بھی افسوس ہوگا تم جانتے ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا سولو کی مسکراہت کم ہو گئی میں نے تو تمہیں زیادہ شراب شٹ اپ گارنر نے بات کاٹ دی ہیری کہاں ہے سولو نے حیرت سے پلکیں چھپکائیں اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی اپنے کیبن میں ہوگا یا سمندر میں تیر رہا ہوگا مجھے معلوم نہیں آج اس کی چھٹی ہے مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ شیلڈن آئی لینڈ گیا ہے تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے سولو نے کہا نینہ اگر کبھی شیلڈن آئی لینڈ جاتی ہے تو اکیلی جاتی ہے میں نے اسے اپنی بوٹ استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت ہیری اس کے ساتھ شیلڈن آئی لینڈ پر موجود نہیں بے شک وہ اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن تمہاری بیٹی وہاں گئی ہے وہ بوٹ لے گئی ہے ممکن ہے وہیں گئی ہوگی تمہیں کیسے معلوم ہے کہ ہیری اس کے ساتھ نہیں گیا میں نے نینہ کو جاتے دیکھا تھا اس کے علاوہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے کہ ہیری یا کسی بھی مرد کے ساتھ اس سنسان غیر آباد جزیرے پر جائے تمہیں پورا یقین ہے گارنر عجیب انداز سے مسکر آیا اپنے الفاظ کا خیال رکھو مسٹر گارنر سولو نے غصے کا اظہار کیا میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں غلط بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوں بہت خوب پھر تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب سولو چونکہ کیسی فکر مندی ہم تمہاری بیٹی کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ ہیری کے ساتھ شیلڈن آئی لینڈ گئی ہے لیکن جب تم اتنی یقین سے کہہ رہے ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں تو ہم ناحق ہی پریشان ہوئے یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو میں یہاں دوڑا نہ آتا تم کہنا کیا چاہتے ہو سولو نے کچھ بیچینی سے پوچھا گارنر نے بیگلر کی طرف دیکھا کیا خیال ہے سارجنٹ کیا ہم سولو کو بتا دیں کیا ضرورت ہے اگر ہیری نینہ کے ساتھ نہیں ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بیگلر نے جواب دیا آخر یہ سب کیا ہے سولو نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا تم بتاتے کیوں نہیں لیکن اگر سولو جھوٹ بول رہا ہے گارنر نے سولو کی بات نظرانداز کرتے ہوئے کہا اور ہیری وہاں اس کی بیٹی کے ساتھ اکیلا موجود ہے تب اس بیچاری کی تو شامت آ جائے گی لیکن اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے بیگلر نے سولو کی طرف دیکھا کیوں سولو رمال سے پیشانی کا پسینہ پہنچا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں گارنر نے ناغواری سے کہا اور سولو سے مخاطب ہوا ہیری کا کیبن کہاں ہے تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو سولو نے سوال کیا تم ہیری کے بارے میں کیا جانتے ہو گارنر نے پوچھا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ بہترین تیراک ہے اور دیکھنے میں شریف معلوم ہوتا ہے تم نے اسے ملازم رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ تحقیقات کی تھی نہیں تو کیسی تحقیقات تمہارا مطلب ہے کہ تم نے کسی چھانبین کے بغیر اس آدمی کو لائف گارڈ کی ملازمت دے دی آخر تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو سولو کا استراب بڑھتا جا رہا تھا گارنر نے اپنی جیب سے پہلا ٹیلکس جس کی تردید کر دی گئی تھی نکال کر سولو کے سامنے ڈال دیا ہم نے واشنگٹن سے معلوم کیا تھا وہ بولا اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیری مچل تا اپرل سن سٹھ سٹھ کو میدان جنگ میں مارا گیا تم خود پڑھ لو سرکاری ٹیلکس ہے بیگلر کو ہسی آنے لگی تھی جسے اس نے مو پھیر کر زبط کر لیا سولو نے ٹیلکس پڑھا اور پھر گارنر کی طرف دیکھا مگر ہیری تو زندہ ہے وہ بولا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آدمی ہیری ہے اگر وہ ہیری نہیں ہے تو پھر کون ہے اب تم نے درست سوال پوچھا ہے کہ آخر وہ کون ہے اگر تم نے اس کے بارے میں تحقیقات کی ہوتی تو یہ سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی تم نے کبھی ڈونا ہو کا نام سنا ہے نہیں سولو نے نفی میں سر ہلایا کیا تم اخبار نہیں پڑھتے کیا تمہیں بوسٹن کے اس قاتل کے بارے میں نہیں معلوم جو اپنے شکار کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے قاتل ہاں ایک جنسی قاتل وہ تین ہفتے قبل شیرون کے ہسپتال سے بھاگ نکلا جہاں وہ مجرم رکھے جاتے ہیں جن کا ذہنی توازن درست نہ ہو اس کے فرار کی خبر اخبارات کے پہلے صفحے پر شائع ہوئی تھی اس کا حلیہ بھی لکھا گیا تھا لمبا قد سرخی مائل بال نیلی آنکھیں کچھ مڑی ہوئی ناک عمر تیس سال وہ پیشاور باکسر رہ چکا ہے بہترین تیراک بھی ہے تیراکی میں کانسی کا تمغہ جیت چکا ہے تیراکی میں کانسی کا تمغہ جیت چکا ہے